اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی خور و غلمان کیسے ہوں گے جنت کے کمرے کیسے ہوں گے نہرے کیسے ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے جنت الفردوس والوں کے ساتھ شامل فرمائے ایک شخص کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بڑا خوش نصیب تھا کہ جس نے مرنے کے بعد بھی نا اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کی ہوا کیا کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے تین رسول بیجے یعنی تین رسول بیجے تو ان بستی والوں نے انکار کر دیا جب انکار کیا تو ایک شخص دور سے دورتا ہوایا دور سے وَجَا رَجُلُمْ مِنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ شہر کے دوسرے کنارے سے اس نے دیکھا کہ یہ رسولوں کا انکار کر رہے ہیں حتیٰ کہ وہ قتل کرنے کے قریب تھے تو وہ دورتا ہوایا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں جو دیندار لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں یا دین کی حمایت کرتے ہیں یا لوگوں کی نصیت کے لیے کام کرتے ہیں نصیت کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں دین کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف کی اس نے کہا اتبع المرسلین ان رسولوں کی بات مان لو یہ اپنی ذات کی طرف نہیں بولا رہے اپنے فائدے کی طرف نہیں بولا رہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بولا رہے ہیں یہ کوئی محافظہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں کوئی پیسہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں یہ ہدایت والے لوگ ہیں ان کی بات مان لو انہوں نے کیا کیا وہ ان رسولوں کو چھوڑ کے اپنے اس شخص کی طرف لپکے اور اس کو مارا اور پیٹا اور قتل کر دیا جب قتل کیا تو قتل کرنے کے جب قریب تھے تو اس نے کہا میری کیا مجال کہ میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں اور تم سب نے اس کی طرف لوڑ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس کو قتل کر دیا گیا تو آواز آئی جنت میں داخل ہو جا جب وہ جنت میں داخل ہو گیا جنت کی نعمتوں کو دیکھا نا اس نے کہا کاش میری قوم بھی نعمتوں کو جانتی ہوتی کاش میری قوم بھی جنت کے منظر کو جانتی کاش میری قوم کو پتہ ہوتا کہ دین کی طرف بلانا دین کی تبلیغ کرنا نصیت کرنا اس کا کتنا عجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے رب نے اس تبلیغ کی وجہ سے مجھے معابی کر دیا ہے اور مجھے ان عزت والے لوگوں میں شامل بھی کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کی قوم نے اس کو مار دیا اس کا بدلہ لینے کے لیے جو رسولوں کو انہوں نے چٹھلایا اس کے لیے عذاب نازل کرنے کے لیے ہم نے کوئی بڑا لشکر نازل نہیں کیا کوئی فوجے نہیں بیجی کچھ بھی نہیں کیا انکانت اللہ صیحتوں واحدہ ہماری طاقت کا مظر یہ دیکھیں کہ صرف ایک چیخ ان کو سنائی ایک آواز آئی بس ایک آواز آئی ایک چیخ آئی اس چیخ کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ پوری بستی والے ملیا میٹ ہو گئے فرمایا ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری دنیا کو لشکر بیجنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک لفظ کن فرماتے ہیں فایا کون جس طرح ہم نے پہلے بنائی تھی نا عدم سے وجود میں لائے تھے یہ وجود والی ساری کائنات کو عدم میں لے کے چلے جائیں گے یہ جنت کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اب منظر کھینچا اللہ تعالی نے جنتیوں کا اب سنتے آئیے جنتی فرمایا جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں جماعتوں کی شکل میں فلان گروپ والے آ جائیں فلان گروپ والے آ جائیں فلان علاقے والے آ جائیں انشاءاللہ وہاں آواز آئے گی کیوں بلاک والے جامعہ مسد صدیق اکبر والے بھی آ جائیں سارے انشاءاللہ ہو سکتا ہم میں سے کوئی نیک بندہ بیٹھا ہو اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلیں گے سارے جنتی جا رہے ہیں اللہ تعالی فرمایے گا ایتا ایدا جاؤہا وہ جنت کے پاس پہنچے وفتحت ابوابوہا اس کے سارے دروازے جو آٹھوں دروازے ہیں جنت کے کھول دیے جائیں گے جماعتوں کے لئے اور ان سے کہا جائے گا سلامون علیکم اللہ تعالی کی طرف سے سلام آ رہا ہوگا تم پر سلام ہو اے جنتی ہو تم پر سلام ہو تم پر سلام ہو وہ بھی کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہمہ لبیک لبیک اللہمہ لبیک آ منظر دیکھیں اس منظر میں کھو جائیں اللہ فرمایے گا تیب توم جو زندگی تم دنیا میں میری خاطر جی کی آئے ہونا اس سے بھی عالی زندگی دے رہا ہوں فَدْخُلُوحَا خَالِدِينَ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میری جنت میں داخل ہو جائیں جنت کے دروازے پہ پہنچے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے لیکن ابھی بند ہیں جیسے جنت کے دروازوں کے پاس پہنچے ہوئے ہیں آواز آئے گی انتظار کرو سارے جنتی انتظار کر رہے ہوں گے اچانک ایک سواری آئے گی اس سواری کے اوپر امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ تشریف فرماؤں گے ایک روایت میں ہے آپ کی سواری کی لگام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوگی جنت کے دروازے بند ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا نس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جنت میں نہ تو کوئی نبی داخل ہوگا نہ ہی کوئی امتی داخل ہوگا حضور جنت کے دروازے پہ پہنچے گے دس تک دیں گے جنت کے دروازے پہ دس تک ہوگی میرے آقای کریم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ جیسے ہی جنت کا دروازہ کھولے گا فیستقبلونی ربی میرا رب اپنی شان کے لائق میرا استقبال کے لئے آ رہا ہوگا اللہ استقبال اپنی شان کے لائق اللہ کا آنا یا اللہ کا استقبال کرنا ہماری طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے منزہ ہے اللہ تعالیٰ آلہ تعالیٰ اللہ وَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ استقبال کرے گا دروازہ کھول دیا جائے گا جب دروازہ کھولے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر قدم رکھیں گے آپ کے مبارک قدم رکھنے کے ساتھ ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اجازت ہو جائے گی اور تمام امتیوں کو جو ہر نبی کے امتیوں گے ان کو بھی اجازت ہو جائے گی اب جنت کے اندر داخل ہوئے جب جنت کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اب جنت کا منظر بیان فرما رہا ہے فرمایا اس کے کمرے کیسے ہوں گے فرمایا غرفم من فوقیہ غرف مبنیت تجری من تحتیہ الانہار ہم نے کمروں کے اوپر کمرے بنائے ہوں گے یعنی محلات بنائے ہوں گے بلنگیں ہوں گی بڑی خوبصورت وہ کیسی بلنگیں ہوں گی فرمایا اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہوں گی اس کا گارہ جس سے وہ دیواریں بنائی گئی ہوں گی خالص خوشبو سے بنا ہوگا اس کی بجری کس سے ہوگی فرمایا موتی اور جوارا سے ہوگی اس طرح ہم نے خوبصورت بنایا ہوگا ان کمروں کے اندر جو کالینیں بچھی ہوں گی جو گدے لگے ہوں گے اس کا منظر بھی اللہ نے بیان فرمایا فرمایا ہم نے تیار کیسے کیا ہوگا فرمایا سرور مرفوع بلند و بالا گدے لگائے گے ہوں گے چار پائیاں لگی ہوں گی مو دونہ بڑی ترتیب سے مصفوفہ ایسے جیسے ایک صف بچھائی جاتی ہے جس طرح ہم نہیں لگاتے گدے ترتیب سے تکیہ ترتیب سے سرانے ترتیب سے فرمایا ترتیب سے لگے ہوں گے وہاں پہ جی آکے بیٹھیں گے اور ہم نے ان کو جو غور و گلمان دی ہوں گی فرمایا وحور و نعین حوریں دیں گے حدیث پاک میں آتا ہے ایک عام مسلمان کو جو جنت میں داخل ہوگا دو غوریں ملیں گی دو غوریں اور جو شہید ہوں گے ان کو بہتر غوریں ملیں گی یہ ہوں گی کیسے فرمایا انہا انشانہنہ انشان ان کو اللہ تعالی نے اپنی شان کے لائق بنایا ہوگا بڑا خوبصورت فرمایا عوربن اترابہ نوجوان ہوں گی کوئی شادی شودہ نہیں ہوں گی اترابہ ان کو دے کر جنتی خوش ہو جائیں گے یہ کن کے لئے ہوں گی لی اصحاب الیمین یہ یمین والوں کے لئے جن کا نام عامال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا آقای کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مسکرائیں گی تو جنتی سارے مسکرائیں اٹھیں گے اتنی خوبصورت ہوں گی اتنی خوبصورت ہوں گی فرمایا جو شے وہ کھائیں گی جب گلے سے نیچے جا رہی ہوں گی اتنی خوبصورت ہوں گی کہ گلے سے جاتی ہوئی شے بھی ان کے گلے سے نظر آ رہی ہوگی ذہن ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی میٹھاس ہوگی اگر وہ اپنا تھوک جو ہے تھوڑا سا یہ دنیا کے سمندروں کے اندر ڈال دیں تو اللہ تعالی سارے سمندروں کے پانی کو میٹھا کر دے ہم نے ان کو بنایا کن کے لیے بنایا جنتیوں کے لیے پھر ان کے ملازم رکھے ہوں گے ان کے محلات کے اندر فرمایا غلمان ہوں گے نوجوان خوبصورت لڑکے فرمایا ایسے ہوں گے جب ان کے دائیں بائیں پھریں گے ان کی ڈیوٹیاں کیا ہوں گی ان کے ہاتھوں میں جام ہوں گے شراب کے جام ہوں گے فرمایا ایسی شراب زنجبیل جو زنجبیل کے چشمے سے بنائی گئی ہوگی یہ زنجبیل کا چشمہ کیا ہے جس کو جنت کے اندر اللہ تعالی کے فرشتے سلسبیل کہتے ہیں فرمایا وہ دی جائے گی اور اس کے اندر جو ہے سمندر کون سے ہوں گے فرمایا ان پانیوں کے سمندر ہوں گے جو کبھی پانی خراب ہی نہیں ہوگا اور ان دودھوں کے سمندر ہوں گے یہ دودھ کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا فرمایا ان شرابوں کے سمندر ہوں گے جن کا ذائقہ پڑا لذیذ اور میٹھا ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کے عقام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام کی ہوئی شراب کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں میں اس کو لذیذ اور میٹھی شراب عطا کروں گا فرمایا وَأَنْهَارُمْ مِنْ خَمْرِ اللَّزَّةِ اللِّ شَارِبِينَ اور کون سے سمندر ہوں گے وَأَنْهَارُمْ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّا فرمایا شہد میٹھے شہد کے سمندر ہوں گے اور فرمایا وَالَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ندا آئے گی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے اب اس جنت میں آنے کے بعد کوئی موت نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے کوئی پرشانی نہیں ہے سکون راحت اور اتمنان کے اندر ہماری نعمتوں میں شامل ہو جاؤ اس کے بعد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اہلِ جنت سے کلام کرے گا جب اہلِ جنت سے کلام ہوگا کھانا کیسا ہوگا فرمایا وَالَحْمِ تَوِيرِ مِمَّا يَشْتَعُونَ اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں بہترین گوش کونسا ہے بکرے کا نہیں بہترین گوش گائے کا نہیں بہترین گوش یہ چکر نہیں بہترین گوش آپ جس کو لذیذ اور بہترین سمجھتے ہیں وہ کونسا ہے پرندوں کا گوش فرمایا وَالَحْمِ تَوِيرِ مِمَّا يَشْتَعُونَ وہاں پہ پرندوں کا گوشت ہوگا لا يسمعون فیہا لغون ولا تاسیمہ وہاں پہ کوئی بری بات نہیں سنیں گے کوئی حسد نہیں ہوگا کوئی شکوانی ہوگا فرمایا کیا ہوگا فرمایا جو مانگیں گے ابھی یہ خواہش بعد میں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو پہلے پورا فرما دے گا وَظِلِّ مَمْدُودُ اور جو درخت ان کو عطا کیے جائیں گے ایک درخت کا جو سایہ ہے وہ پانس سو سال کی مسافت تک ہوگا اتنا بڑا درخت ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا جنتیوں سے پوچھے گا کہ تم نے میرے وعدے کو سچ پایا سارے جنتی کہیں گے فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقَّ جواب آئے گا قَالُوا نَعْمْ اے میرے مولا تو نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ حق اور سچ تھا فَأَزَّنَا مُؤَزِّنُمْ بَيْنَهُمْ اچانک اعلان ہو جائے گا کہ اَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اب جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں کسی ظالم کو اس جنت کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے کسی نافرمان کو جس نے اللہ کے حقام کے مطابق زندگی نہیں گزاری اس کو اس جنت میں آنے کی اجازت نہیں ہے جنت کے دروازے بند ہو گئے کسی کا بھی داخلے کی اب اجازت نہیں ہے ممنوع ہو گیا داخلہ اب اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے پوچھے گا جنتی ہو اور کیا چاہیے کیا میں نے تمہیں ساری نعمتیں نہیں دے دی جنتی عرض کریں گے مولا یہ ساری نعمتیں تو مل گئیں وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِعَ اس سے ملتی جلتی نعمتیں اس کی شکل کی نعمتیں ہمیں دنیا میں بھی ملی تھی پر ہم جنت میں کس کے لئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اللہ کو معلوم ہے اللہ پوچھے گا کس کے لئے آئے ہو سارے جنتی خواہش کا اظہار کریں گے عرض کریں گے مولا ہم نے دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے نا تیری اطاعت میں تیری فرما برداری میں تیرے آقام کے مطابق صرف ایک مقصد کے لئے ہے کہ جنت میں پہنچ کر بغیر کسی حجاب کے بغیر کسی پردے کے تیرا دیدار کریں ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں اتنی میٹھی اور لذیذ کلام ہوگا جب اللہ تعالیٰ کلام کرے گا تو دیدار کی خواہش پیدا ہوگی یعنی طور کی وادی میں طور کے پہاڑ پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو خواہش پیدا ہوئی جب کلام اتنا میٹھا ہے تو کلام کرنے والے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا خواہش کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الانترانی اے میرے موسیٰ ابھی نہیں دیکھ سکتے ہو آپ آہ مجھے نہیں دیکھ سکتے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ کے اوپر تجلی کر رہا ہوں اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قیم رہا تو میرے موسیٰ تم بھی مجھے دیکھ لوگے جب پہاڑ کے اوپر تجلی فرمائی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر غشی کھا کر گر پڑے جب گر پڑے ہوش میں آئے تو عرض کیا مولا سبحانک 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 تو پاک ہے تیرا دیدار کرنے کی کسی کے اندر سکت نہیں ہے پھر میراج کی رات بھی آئی لا مقام پہ بھی کسی کو بلایا گیا سارے پردے اٹھا کے ایک مقام آیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف خود کی فرمایا سمدنا فتداللہ وہ اپنے رب کے قریب ہوا اور اس کا رب اس کے قریب ہوا اپنی شان کے لائق دو کمانوں کے برابر بھی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا اتنی قربتیں ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قربتوں کی حد کیا تھی تم اس کی حدوں کو نہیں جانتے ہو وہاں پہ کیا کلام ہوا کیا رازو نیاز کی باتیں ہوئیں فرمایا تم نہیں جانتے ہو ہاں اس نے جو دیکھا نہ اس کے دل نے جھٹھلایا نہ آنکھوں نے جھٹھلایا اور وہ دیکھنے والا کون تھا وہ ذات مصطفیٰ تھی جنتی عرض کریں گے مولا تجھے دیکھنا چاہتے ہیں آقای کریم علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے سوال کیا عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے آقای کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چودوی کے چاند کو نہیں دیکھتے ہو صحابہ اکرام نے اس کے یا رسول اللہ کیوں نہیں چودوی کے چاند کو دیکھتے ہیں فرمایا جس طرح چودوی کے چاند کو دیکھ لیتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر یہ قوت اور طاقت پیدا کر دے گا کہ تم اس کا دیدار کر پا ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چودوی کے چاند کی طرح ہے استغفراللہ اللہ پاک ہے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے کہ کس طرح دیدار کر پاؤ گے یہ اب یہ خواہش کریں گے اچانک ہر طرف سے نور چھا جائے گا جنت کے اندر ہر طرف پردے پردے کر دیے جائیں گے نور کا ہجاب ہجاب ہوگا جب ہر طرف نور کا ہجاب ہوگا جنت کی کوئی نعمت ان کو نظر نہیں آئے گی اچانک جب ہر شے کو ڈاب دیا جائے گا اس ٹیم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کے سارے پردے اٹھا دے گا اللہ اکبر سارے پردے اٹھا دے گا جب سارے پردے اٹھائے گا ندائے گی وجوہ ہوں یوم ایو ناظرہ چہرے چمکتے ہوں گے روشن اور دمکتے ہوں گے نورانی چہرے ہوں گے الہ ربیہ ناظرہ ہر طرف پردے ہی پردے ہیں ہجاب ہجاب ہے نور ہی نور ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے پردے اٹھا دئیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا قرآن پاک نے فرمایا الہ ربیہ ناظرہ وہ اس ٹیم ہر پردوں سے ماورا ہو کر اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے دیدار کی یہ لذت یہ جلک اچانک ختم کر دی جائے گی وہ بے ہوشی میں چلے جائیں گے مست ہو جائیں گے اسی دیدار کی نعمت میں لذت میں کھو جائیں گے کسی جنت کی نعمت کی خواہش نہیں رہے گی حضور نے فرمایا کئی سو سال گزر جائیں گے کئی سو سال وہ اسی دیدار میں گم رہے ہیں اللہ کے دیدار میں اللہ اللہ دیدار کی لذت ابھی تک ان کی آنکھوں میں ہے وہ جلک ابھی تک بار بار سامنے آ رہی ہے جب ہوش آئے گی پھر اللہ ان سے کلام کرے گا اب کوئی اور نعمت پھر جنتی عرض کریں گے کہ مولا کوئی نعمت نہیں دوبارہ تیرا دیدار چاہیے اللہ اکبر دوبارہ دیدار چاہیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جیسے جیسے ہوش آتا جائے گا اللہ بار بار پوچھے گا ہر دفعہ رب کائنا سارے پردے اٹھا کر جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرماتا رہے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کیسا منظر ہوگا اندازہ لگائیں اگر یہی مجلس جنت میں لگی ہو لگیں گی مجلسیں سب سے بڑی مجلس مصطفیٰ کریم کی ہوگی ان کے نیچے جو مجلسیں ہوں گی انبیاء اکرام کی ہوں گی انبیاء اکرام کے نیچے جن کی مجلسیں ہوں گی وہ اولیاء اکرام غلاماء پھر ان کے نیچے جن کی مجلسیں ہوں گی ہم جیسے گناہگار بھی بیٹھے ہوں گے کہ دنیا میں بھی درست دیتے رہے ہیں چلو اس جنت میں بھی ان کے درست کی ڈیوٹی لگا دیں کہ یہ شانے سنائیں کس کی شانے چلیں گی کسی نے کیا خوب پوچھا کہ چلو یار چھوڑو جنت کے اندر ہورے بھی ہوں گی گلمان بھی ہوں گی نعمتیں بھی ہوں گی ہر شہ ہوگی یہ بتاؤ جنت کی خوبصورتی کیا ہے کسی صاحبِ معرفض شخص نے کیا خوب کہا اس نے کہا جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جنت میں مصطفیٰ ہوں گے جنت میں مصطفیٰ ہوں گے ہر ایک کی خواہش اور تڑب ہوگی کہ مصطفیٰ کریم کو دیکھیں یہ جنت کا منظر اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں بیان کیا سورہ دہر کے اندر سورہ واقعہ کے اندر اس کے علاوہ سورہ صافات میں سن لیں فرمایا اب اللہ تعالیٰ پھر منظر کھینچ رہا بار بار کیوں کھینچا فرمایا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر استیاد پیدا اب میں پڑھنے لگا ہوں اولائکہ لہم رزقم معلوم ان کے لئے شاندار رزق ہوگا فواقعو لذیذ اور تازہ پھل ہوں گے وہم مکرمون وہ بڑی عزتوں کے ساتھ بٹھائے جائیں گے کہاں پہ فی جنات النائیم نعمتوں والی جنت میں علا سرور متقابلین بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے بڑے بڑے بیڈ لگے ہوں گے وہاں اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے یتوفو علیہم بکاسم ممعین ان کے اردگرد ہور و غلمان جو ہے جام لے کر تواف کر رہے ہوں گے گھوم رہے ہوں گے اتنی عزت اللہ تعالی جنتیوں کو عطا فرمائے گا فرمایا یتوفو علیہم بکاسم ممعین وہ کیسی شراب ہوگی بیداء لذت اللشاربین بلکل سفید چمکتی ہوئی شراب ہوگی فرمایا اس کے اندر کسی قسم کی بے ہوشی نہیں ہوگی اس کو پینے کے بعد اقل گم نہیں ہوگی انسان مدھوش نہیں ہوگا فرمایا وعندہم قاسرات الترفعین ان کے اردگرد بڑے بڑے چشمیں جاری ہوں گے شراب کے چشمیں ہوں گے شہد کے چشمیں ہوں گے دودھ کے چشمیں ہوں گے وعندہم قاسرات الترفعین قَأَنَّهُنَّا بَيْدٌ مَقْنُونَ جس طرح انڈے کے اندر جو سفید حصہ ہوتا فرمایا جس طرح وہ سفید ہے اس سے بھی زیادہ سفیدی ہوگی اچانک ایک جنتی جو اللہ نے فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَآلُونَ اب وہاں پہ مجلسیں شروع ہو رہی ہیں جنتیوں کی جب مجلسیں شروع ہوئیں ان میں سے کسی نے پوچھا قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ یہ جو مجلسیں جنت میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ ایک جنتی پوچھے گا میرا ایک دوست بھی تھا دوست بھی تھا میرا يَقُولُوا اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ وہ مجھے کہتا تھا تم مولویوں کی باتیں مانتے ہو تم یہ قرآن کی باتیں مانتے ہو یہ ساری باتیں صرف کتابی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا جنت میں اَعْزَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِزَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ وہ ہمیں کہتا تھا جب مر جائیں گے مننے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے جب ہڑیاں بن جائیں گی ہمارا جیسا مٹی کے اندر مل جائے گا پھر بھی اللہ اٹھائے گا پھر بھی دوبارہ زندہ کرے گا وہ میرا دوست تھا هَلْأَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ کیا تم میرے دوست کو دیکھو گے جنت کے اندر کہیں نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا اچانک ان جنتیوں کے سامنے دوست کیوں کو کر دیا جائے گا فرآہو وہ سارے جان کے دیکھیں گے وہ بھی اس کے دوست کو جانتے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے ایک ہی شہر میں رہتے تھے ایک ہی ٹاؤن میں رہتے تھے ایک ہی بلاک میں رہتے تھے ان کو پتا تھا کون نیک اور صالح ہے اور کون ایسے ہیں جو اللہ کے دین سے دون لے کے جاتے ہیں وہ دیکھیں گے فرآہو اللہ نے فرمایا وہ اس کے دوست کو دیکھ لیں گے وہ ہے دوزق میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے وہ ہے دوزق میں فتلا اس کی طرف دیکھیں گے فرآہو فی سوائن جہیم وہ بڑے بڑے ٹھکانے میں ہوگا بڑے عذاب دے ٹھکانے میں ہوگا بڑے دردناک مقام پہ ہوگا یہ جنتی دوست اب اس سے بات کرے گا اللہ سنائے گا ان کی باتیں اس کی بات اس کو سنائے گا اس کی بات اس کو سنائے گا یہ جنتی کہے گا تَلَّا 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 اللہ کی قسم اللہ کی قسم ان کتل تردین قریب تھا اگر دنیا کے اندر میں تیری بات مان لیتا تو تم بھی آج مجھے اپنے ساتھ دوزق کے اندر لے جاتا وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْدَرِينَ اگر میرے اوپر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی تیرے ساتھ دوزق کے اندر ڈالا جاتا اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ہم بھی مردہ قرار پاتے ایمانی طور پر مردہ قرار پاتے اللہ فرمائے گا اِلَّا مَوْتَةَنَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُحْزَبِينَ وہ اپنے دوست سے کہے گا موت اب نہیں آئے گی اب ہمیشہ کے لئے اللہ کا عذاب ہے وہ کہے گا یہ دیکھو ہماری جنت اِنَّا حَازَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی بڑی کامیابی ہے لِمِسْلِ حَازَا فَلْيَعْمَلِ الْحَامِلُونَ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے ابھی وہ مجلس ہونی ہے ہوئی نہیں ابھی یہ مجلس ہونی ہے اس لئے اپنے دوست کو دیکھنا ہے اللہ نے فرمایا اس مجلس سے ہونے سے پہلے لِمِسْلِ حَازَا فَلْيَعْمَلِ الْحَامِلُونَ اس مجلس کے اندر شامل ہونے کے لئے ایسا عمل کریں اللہ نے پوچھا یہ دوست کے اندر لگا ہوا ہے یہ شجرِ زقوم کیا ہے فرمایا یہ دوست کے اندر اگایا جائے گا اس کی شاکھیں شیطانوں کے سر کی طرح لمبی ہوں گی اور فرمایا دوستیوں کا کھانا اس درخت سے آئے گا جیسے ہی وہ کھائیں گے اس کے گرم کی وجہ سے اس کے برے کھانے کی وجہ سے ان کا پیٹ بھٹ جائے گا فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ اسی درخت سے ان کو دہکتا ہوا دبلہ ہوا اور گرم پانی دوست کی آگ سے گرم کیا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا اور فرمایا سُمَّا إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ اس کے کھانے میں کانٹے ہوں گے اللہ هو اکبر سُمَّا إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجَحِيمِ کھانا کھلانے کے بعد دوبارہ پھر ان کو دوزوں کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اِنَّهُمْ أَلْفَوْ آبَاءَهُمْ دَعْلِينَ یہ سارے وہ تھے یہ دنیا کے اندر اپنے دوستوں کو دیکھ کے اپنے اباؤ و اجداء کو دیکھ کے گمناہی کے اندر رہے بدھ پرستی کے اندر مبتلا رہے شرک پرستی کے اندر مبتلا رہے اللہ کے عقام کو پامال کرتے رہے فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُحْرَعُونَ انہی کے رستے پہ چلتے رہے وَلَقَدْ دَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْسَرُ الْاوَّلِينَ ان کے پہلے والے بھی گمراہ تھے اور یہ بھی سارے گمراہ ہوگئے وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنزِرِينَ ہم نے ان کی قوم کی اندر ان لوگوں میں در سنانے والا بیجا تھا فَانْزُرُ قَيْفَ قَانَ آقِبَةُ الْمُنزَرِينَ اے حبیب آپ دیکھیں ان کی طرف کہ جنہوں نے در سنانے والوں کی بات کو نہیں مانا آج یہ کس ٹھکانے میں ہیں اچانک آواز آئے گی فَأَزَّنَ مُوَزِّنُ بَيْنَهُمْ جنت اور دو سر کے درمیان پھر پردہ کر دیا جائے دیوار حیل ہو جائے گی اللہ نے جنت بنا دی ہے اور جنت اللہ نے فرمایا کبھی فنا نہیں ہوگی بعض لوگ کہتے ہیں جنت بنا دی ہے لیکن اللہ فنا کر دے گا بعد میں ایسا نہیں ہوگا اللہ نے جب بھی قرآن پاک میں جنت کا ذکر فرمایا فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کلیے رہے گی جنتی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس کے اندر کوئی موت نہیں ہوگی